آپ کو براہ راست لیے جلتے ہیں قومی اسمبلی جہاں پر وزیر مواصلات مراد سعید اظہار خیال کر رہے ہیں اخوار بھی ملے بڑے یہاں پہ غیرت کی بات ہو رہی تھی ابھی بڑا یہاں پہ لکچر دیا جا رہا تھا لکچر لکچر تب دے لکچر تب دے کہ آپ نے اس وقت خود کیا کیا تھا ان کا دوسرا ان کا دوسرا جو وزیر وزیر تھا وہ بھی وہاں پہ اقامہ ہولڈر تھا بلکہ باقی تو چھوڑے ان کا تو وزیر آزم بھی اقامہ ہولڈر تھا سپیکر صاحب یہاں پہ ابھی بات کر رہی تھے توکیزم کو اس چیز کا ہے کہ عمران خان نے تو معاملی خصوصی اور ایڈوائزر کے اساسے اور شہریت ڈیکلیئر کر دی اب ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ کے تمام پارٹیوں تداران بھی نیشنلیٹی اور اساسے ڈیکلیئر کر دے خوب اور دک اس چیز کا ہے سپیکر صاحب اور اس مطالبے سے سپیکر صاحب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جو بھی ملک کے کسے بڑے عوضے پہ فائز رہا یا رہ چکا ہے وہ اپنے اساسی اور نیشنلیٹی قوم کے سامنے رکھے گا سپیکر صاحب اس کے بعد ایک اور بات ہوئی کل بوشن کے حوالے سے سپیکر صاحب انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بھی چلایا تھا کیا انہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ اس میں ہے کیا انٹرنیشنل کورٹ میں ہے آپ کا کیس لڑا جا رہا تھا اس میں کیا بات ہوئی ہے ریجسلیشن کے حوالے سے کیا کچھ ہوا ہے ملکی بہتری ہوئی ہے کی نقصان ہوا ہے اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کرتے کوئی ہمیں دلیل دیتے کوئی تجویز دیتے لیکن سپیکر صاحب کیا تجویز دیتے کہ انٹرنیشنل کورٹ میں جو انڈیا کی وکیل نے وہاں پہ ویڈیو اور سٹیٹمنٹ پاکستان کے خلاف استعمال کیا وہ میرا اور آپ کا نہیں ہے نواز شریف کا سٹیٹمنٹ استعمال کیا سپیکر صاحب یہاں پہ آکی اس طرح بات کرنا پھر آتی ہے بات کہ پرامنیشٹر عمران خان کے اوپر جو کہ پاکستان کے اعلی عدلیہ جس نے آپ کے لیڈر کو سزا دی نہ اہل قرار دیا اسے سپریم کورٹ نے عمران خان کو صادق اور امین ڈیکلیئر کر دیا اور ان کے اوپر ابھی بات کر رہے تھے سپیکر صاحب جب بات کر رہے تھے میں ذرا آپ سے ان سے سوال کرتا ہوں یہ موصوب ہوتے یہ اداروں کی اوپر کبھی ڈیبیٹ نہیں چاہیں گے پرائیوٹائزیشن کی اوپر آج ہونے چاہیے تھا کہ ہمیں آئینہ دکھاتے ہم سے سوال کرتے حکمت عملی کے اوپر بات کرتے اس کے اوپر سوال اٹھاتے پھر تجاویز سامنے لے کے آتے کہ ملک کے اداروں کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے سپیکر صاحب وہ نہیں کیا بڑے دبنگ انداز میں گفتگو کر رہے تھے اور احتساب کی بات کر رہے تھے ٹرنسپیرنشی کی بات کر رہے تھے سپیکر صاحب جب پانامہ آیا دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی کرپشن کے کیسے سامنے آئے اساسے سامنے آئے تو انہوں نے کیا کہا میاں صاحب فکر نہ کرو قوم بھول جائے گی مطلب مرضی جتنا لوٹنا ہے لوٹ لو قوم کو اس کا پروائی نہیں ہے سپیکر صاحب یہ یہاں پہ گفتگو کر رہے تھے میں پھر سے بتاؤں کہ پرائیٹ ایزیکشن کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی سپیکر صاحب اکتالیس ادارے ان کے دور میں پرائیٹ ایزیکشن لیس پر ڈالے گئے یہ پارلیمنٹ لے کے آئے اداروں کا حال ایسا کیا کہ میں یہ کہتا ہے کہ پرانی بات ہے بول جاؤ سپیکر صاحب بولنا نہیں ہے کیونکہ ہمیں سویڈن کے ایکانی میں انہیٹ نہیں کیا ہم نے صفاقی وزیر مراد سعید موجود ہیں اس وقومی اسمبلی میں خطاب وہ کرے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومتی عراقین اور معاونین نے اپنی ڈول نیشنالٹی ڈیکلیئر کر دی ہے اب چاہی اوپوزیشن کو بھی کہ وہ بھی حمد کریں سامنے آئے اور بتائیں کہ وہ کتنے اقامہ ہو جس ہیں